آئے گا اسی لشتر جرار کا کھانا حضرت جابردی بی بی نے آکیا تو یہود نے تیری سوچ یہودیاں والی تیری اکل یہودیاں والی تیرا ذہن یہودیاں والا تیری اکل یہودیاں والی آپ نے فرمایا تیرا ذہن یہودیاں والا ہے تو یہود نے تیری اکل غلازت پری ہوئی ہے آپ نے فرمایا ہمارے نصطفیٰ کے سر پر اللہ کا سایا ہے وہی ان کو کھلائے گا جو ان کو ساتھ لائیا ہے نصطفیٰ جو انہوں والما وای جو انہوں والے اللہ جو انہوں والا تے بندہ ہزار آ جائے تے پریشانی تو ہندھی ہے نا پر عقیدہ سنیاں دے عقیدہ اپنا کڑے ہو یا نہیں ان نبی پاک دے غنامہ نے سنو عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ جہونا دے بزم بچہ آ جائیے تے پھر آپ پہ دکھڑے دور کر چھڑ دیں بیماری میں دور کر چھڑ دیں تے لنگر بھی دورے گر چھڑ دیں نبی پاک نے فرمایا پھر دس دس دی ٹولین دے اندر بیش کے نا لنگر شروع کرو دس دا سریٹ ٹولین دے اندر لنگر شروع ہو گیا جہ تو سارے نے کھا لیا نا تو نبی پاک نے فرمایا جابدر جی آقا فرمایا اور میں delegation نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم sustرخ رانگ دانا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم gusto ایک سرخ رانگ دا کپڑا حضور کے سامنے بچھایا گیا جہ تو کھانا سامنے لےکے آئے نا حضرت جابدر حضور جو رکھ سننا نبی پاک نے فرمایا جابر میں محمد تھی کوئی عادت ہو چکی ہے جب تو ایک کھانا کھانا تھی ایک سیڑ تھی حسن بیند ہے تھی دوسری سیڑ تھی حسین بیند ہے ایک سیڑ تھی حسن بیند ہے تھی دوسری سیڑ تھی حسین بیند ہے تھی فرمایا حسن تھی حسین تھی ہے نہیں تو اپنے پترہ نو لے کے آو میرے میں محمد نال بیٹھ کے کھانا کھانا سوحان اللہ محمد نال بیٹھ کے کھانا کھانا جابر کارویج داخل ہوئے اپنی بیوی نو آکھا کہ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھان دے فرما دے لے کہ بچے نو لے کے آو حضرت جابر دی بیوی نو اپنے خامدنو دسیانے کہ بچے دنیا تو رفصت ہو گئے نے اپنے خامدنو آکھنے لے کہ بچے بار کھٹن واسے گئے نے حضور دی منت کرو کہ یار صلی اللہ کھانا تناول فرمالو بچے پتری قدم آنگے واپس آنگے نہیں آنگے قدم آنگے بار کھٹن واسے بچے نل گئے نے حضرت جابر واپس آئے ارز گیتی آکا کھانا تناول فرمالو بچے بار کھٹن واسے گئے نے حضور نے فرمایا میں نہیں تناول کروں گا جتنی دیر تک تیرے بچے نہیں آنگے واپس پلٹے حضرت جابر ارز گیتی اپنی بیوی نو حضور فرمالو میں کھانا نہیں کھانا جب تک تیرے بچے نہ آنگے بیوی اگے ہوگے اپنے خامدن حضرت جابر نے مو اٹھ ہاتھ رکھ کے گھر لگی رومینہ چیخ و پکھانا سبحان اللہ تکیڑے بچے ہیں دیگال کرنا بچے تو دنیا تو رخصت ہو گئے بچے تو جا جھوکے رخصت ہو گئے بچے دنیا تو حضرت جابر نے اپنے سوینے اٹھ ہاتھ رکھ کے واپس پلٹے حضرت گیتی آقا پچے نہیں ہے کارندر بار گئے نے کریم آقا منت میری قبول کر لاؤ تو کھانا تناول فرمالو آقا نے فرمایا کوئی جلدی نہیں ہے یہ جابر غلامہ نے کھانا کھا لیا ہے تو کوئی جلدی نہیں ہے کوئی وجہ نہیں گاسمنٹ اور بھی لیٹ ہو جائے تو کوئی نہیں تو میں تیرے بچے اندھ نال بیٹھ کے کھانا کھانا ہے حضرت جابر جدو حضور نے نگل کیتی حضرت جابر نے ارز کیتی آقا کنہ بچے اندھ انتظار کرنا ہے میرے بچے تو دنیا تو رخصت ہو گئے نہیں دنیا تو جا چکے نہیں کریم آقا نے فرمایا جابر پھر پریشان نہ ہو یہ بچے دنیا تو چلے گئے تو تو امتی اندھا حق ادا کیتا ہے میں محمد تیرا نبی اندھا حق ادا کیتا ہے میں اس وقت تک کھانا نہیں کھا ہوا گا جب تک زندہ کر کے تیرے بچے انہوں اپنے نالیں بٹھا ہوا گا حضرت تشریف فرما ہو یہ اگے جا کے دیکھیا کپڑا ہٹایا بچے دنیا تو رخصت ہو گئے نے زہرہ دے بابے نے اپنا یدلہ بالا حد بچے ہوتے رہ کے فرمایا کم بھی اذن اللہ بچے کلمہ پردے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے شہزادے انہوں لے کی اپنی کوت اندر بٹھایا زہرہ دا بابا حسین دا نانا ایک پھرکی ایک لکمہ خود اپنے موں میں چپاندے نے تھی ایک لکمہ تھی دوسرا لکمہ توڑ توڑ کے اونا بچے دے موں اندر پا رہنے سبحان اللہ تیرے 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 ت ساڑھے کر دے اندر ایک کوئی بکری سی جدا تو دھو چھوڑ کے خود بھی پیٹ پاہ دے ساں باقی بھی کر دے سارے نظام چل دے سان سارے کر دے تو دھو پین دے سان اے اللہ دے پیگمبر سانوں سندھا کن والے آ ساڑھی بکری نو بھی زندگی عطا فرما دے ہو سبحان اللہ جا برادر مجھے دنیا والوں لاوارسی نہ سمجھو سبحان اللہ نہ لو família نہرا 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 نہеля اپنا زوک ہو ہند ہے اور کفودی اپنے خوشبوں ہند پر میانا کہ میں جب دو شیر پڑھنا نہا نانا نہیں کوئی پڑھے کہ میں نے اگلا شیئر ہی پول جاندہ کیا کہ میں کی آنا ہے کہ تُسی میرے کی حضورتا ذکر کرنا چاہتے ہو کہ نہیں درہا ہاتھ بلاند کر دیو خونج پہ جائے گی محبت نے لکھا دے مجھے دنیا والوالا بارسی نہ سمجھو مجھے دنیا والوالا بارسی نہ مجھے دنیا والوالا بارسی نہ سمجھو مجھے دنیا والوالا بارسی ہے میرے پیارے خونج پہ جائے اور بارسی ہے میرے پیارے مجھے دنیا والا بارسی ہے میرے پیارے محمد کے بیچاروں کے ہیں چارے محمد کے بیچاروں کے ہیں چارے سباہن اللہ حضرت علامہ قاری علیدہ شرفہ نے رسیت حکم فرمایا بلکہ پہلے بھی کہ حضورتی اہل بیدی گال کر لینا وقت کیونکہ زیادہ ہو چکے ہیں علماء کرام تشریف فرمانے ایسے انہوں نے خطاب سننن صرف میں ایک شیر علامہ بڑھ کے اپنی گفتگو ختم کرنا گا علامہ فرمان دیں اگر اگر دانی کے آلی خاندانم اگر دانی کے آلی خاندانم اگر کوئی فخر محسوس کرنا ہے کہ میں آلی خاندان داما توجہ ایتر ڈی کہ میں آلی خاندان داما تو انہوں پھر کی کرنا چاہید ہے کسے پہردوج بیٹھ کے نظر ضرور کرنی چاہید ہے نظر بر خاندان مصطفیٰ قل وہ حضورد خاندان وال نظر ضرور پائے ایک نظر ضرور ڈالے حضورد خاندان وال کہ میں افضل آن میں اچھے خاندان آن کہ حضورد اچھا خاندان ہے پھر فرمایا بگرگوئی کہ گشتم دربلائے بگرگوئی کہ گشتم دربلائے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں مصیبتہ اندر جکڑیاں گیا ہوں میں بہت زیادہ مصیبتہ نے کہہ رہایا ہے پھر کی کریں فرمایا نظر کن کشت گانے کربلا کن فرمایا پھر کربلا بے جڑے شہید ہوئے نا اونا ور نظر ضرور ماری بدنیا گرکہ سے پہندہ بودے